اسلام علیکم دوستو پاک نیوزی لینڈ پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کپتان بابر آزم کریز پر دو منٹ بھی نہیں نکال سکے 161 رنز کی توفانی باری ایک ایج کی نظر ہو گئی ٹیم سعودی کے پہلے ہی اوور میں دوستو اس سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ایک غلط آؤٹ بھی دیا گیا لیکن وہ ڈسیجن اوورٹرنڈ ہوا تھا بابر آزم نے آج ایننگز کا آغاز 161 رنز اور مجموعی سکور 317 رنز سے کیا تھا اور بابر آزم کے آؤٹ ہونے پر نیوزی لینڈ ٹیم نے بالکل آسٹریلین کے جکھ کے خلاف 196 رنز کی طرح ہی پریز دیا اس کے بعد سلمان علی آگا آگئے اور چھا گئے انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک بہت امدہ ایننگز کے لیے 50 ہو چکی ہے اور دوستو 376 رنز 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر ابھی تک پاکستان نے بنا لیے ہیں لنچ بریک تاکہ اور دوستو نمان علی آج پتہ نہیں کیا کھا کر اور کیا سوچ کر آئے ہوئے تھے نو کی سٹرائک ریٹ آپ حساب لگا لیں 75 گندوں پر 7 رنز لیکن اس کے بارک سلمان علی آگا چھا گئے نمان علی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اللہ حافظ